سسکرائب کیجئے انتظار ملک چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیے جسے کے لیٹس ہوم کلر ڈیزائن ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے ملے اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے میں ہوں انتظار ملک اور انتظار ملک چینل میں آپ کا سواگت ہے یہ جے کے وول پوٹی ہے دوستو اس جے کے وول پوٹی کا ہم پیسٹ بنا لیتے ہیں اور 20 کیجی کے ایک پیکٹ میں ہم ایک لیٹر رویال پینٹ مکس کرتے ہیں آدھے پیکٹ میں آدھا لیٹر رویال پینٹ مکس کر لیں گے یہ پیسٹ میں بنا کر دیوار پر آپ کو لگا کر دکھا رہا ہوں دوستو وال کے اوپر میں یہ لیب جو لگا رہا ہوں یہ جے کے وول پوٹی مکس بائی وارٹر پینٹ ہے رویال پینٹ اس کو اس طریقے سے دوستو دیوار پر موٹا موٹا لگا کر اس کی لیئر کو حاصل سے اس کو پنچ کر لینا یہ پنچ ڈیزائن ہے اس کو جیسے ہم پنچ کریں گے دوستو اس طریقے کا دیوار پر ہمارے سامنے جو ہے ڈیزائن بن کر آ جائے گا یہ بہت خوبصورت ڈیزائن ہے دوستو یہ دیکھئے دوستو آپ کے سامنے پوری وال پر میں ڈیزائن بنا چکا ہوں یہ کمپلیٹ میں نے وال کر دی ہے اور اب ہم اسے ایک سو پچاس نمبر ریگمال پیپر سے اس کو رف کر لیں گے یہ ایک سو پچاس نمبر ریگمال پیپر ہے دوستو اس کو ہم دیوار پر گھس لیں گے دیکھئے دوستو میں گھس چکا ہوں اس طریقے سے آپ کو یہ دیوار پر جو میں دکھا رہا ہوں اس طریقے سے آپ کو اس پر گھسائی کر لینی ہے تاکہ ہمارا رولر گولڈن کو لے کر اوپر سے آرام سے چل سکے اس پر یہ Altima Apex ہے دوستو اس کا Code Number میں دے دوں گا یہ میں نے Code Number بھی لکھ کر دیا ہے اور میں نے آپ کو Color بھی دکھا دیا ہے X118 X118 یہ دوستو سوج پولیس Brush ہے اس سے کیا ہوتا ہے دوستو پوری دیوار پر جلدی سے Paint ہو جاتا ہے اور کہیں بھی ہماری چھوٹ نہیں رہتی ہے جیسے چھوٹ جاتا ہے کہیں سے تو وہ چھوٹ نہیں رہتی ہے دوستو اس لیے اس سے اکسار Paint ہوتا ہے اور Brush سے جلدی ہو جاتا ہے جو ہم Brush Handle Brush کرتے ہیں اس سے جلدی ہو جاتا ہے اس Brush سے Paint یہ سوج پولیس Brush ہے اسے Use کر لیں دوستو آپ بہت زلدی سے آپ دیوار کو Paint لگا دیں گے دیکھیں میں بھی آپ کے سامنے لگا کے دکھا رہا ہوں تھوڑی سی دیر میں ہی دوستو 15 منٹ بھی مجھے نہیں لگی پوری دیوار پر پورے تیکچر پر میں نے دوستو Paint لگا دیا ہے یہ Complete Paint لگا دیا ہے اب یہ ہے Royal Gold Neo Gold ہے دوستو یہ یہ Neo Gold ہے اس میں چمک زیادہ ہوتی ہے Asian Paint Royal Gold ہے دوستو یہ یہ دیکھیں اس کی چمک الگ ہے اور میں اسے بناوں گا دوستو آپ کے سامنے اس میں ہم آدھا پیکٹ جو ہے آدھا ڈبا ہم نے اس میں ڈال لیا ہے دوستو یہ 500 گرام ہم نے ٹرے کے اندر ڈال لیا ہے اس کو اور 500 گرام میں کم سے کم 100 گرام ہم اس میں پانی لگائیں گے دوستو پانی ہم نے جو ہے اس میں 100 گرام پانی ڈال لیا ہے آدھا لیٹر میں اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اسے مکس کرنے کے بعد دوستو رولر کو اچھے طریقے سے اس میں بھگو لیں گے کیونکہ رولر کو تر کر لینے سے دوستو رولر اس میں جو ہے گولڈن کو اپنے اندر لے لے گا جو ہمیں دیوار کے اوپر چلانا ہے دیکھیں دوستو ہلکے ہلکے ہاتھ سے دیوار پر آپ کو گولڈن لگانا ہے جس طریقے سے میں آپ کو لگا کر دکھا رہا ہوں step by step دوستو اسی طریقے سے دیوار کے اوپر جو ہے وال کے ڈیزائن کے اوپر ہی گولڈن آئے گا اندر کی سائیڈ میں گولڈن نہیں جا پائے گا یہ دوستو ریگمال بھی ہم نے اچھے طریقے سے لگایا ہے اور رولر سے بھی اچھے طریقے سے لگانا اس کے اوپر اوپر ہلکے ہاتھ سے دیکھیں دوستو آپ کے سامنے گولڈن میں لگا کر دکھا رہا ہوں رولر سے اسی طریقے سے آپ بھی لگا لیں گے دوستو اور یہ فارم والا دبنے والا رولر ہے دوستو یہ فارم ہوتی ہے نا یہ دبنے والا رولر ہے فارم والا یہ ایشین کا رولر ہوتا ہے دوستو رولر بھی ایشین کا ہے یہ اور میٹریل بھی ایشین کا یہ ہے گولڈ بھی ایشین کا ہے دیکھیں دوستو اس طریقے سے ہلکے ہاتھ سے یعنی آپ کا اگر تیکچر زیادہ اوبرا ہوا ہے تو آپ اس کو جو ہے صحیح طریقے سے چلا سکتے ہیں اور ہلکا اگر آپ کا تیکچر ہے تو اس کو ہلکے ہاتھ سے چلائیں یعنی کہ کم اُبھرا ہوا اٹیکچر ہے آپ کا تو ہلکے ہاتھ سے چلائیں اور زیادہ اُبھرا ہوا ہے تو آپ جو اس کو اتنا دبا کر بھی چلا سکتے ہیں تاکہ مال اس کے دیوار کے اندر نہ جائے یہ دیکھیں دوستو میں پوری دیوار پر گولڈن لگا چکا ہوں گولڈن سے کمپلیٹ میں نے یہ وال کر لی ہے اور پوری وال کر چکا ہوں میں گولڈن سے آپ بھی اسی طریقے سے گولڈن لگائیں دوستو یہ میں نے چھت کے بھی کلر کھول رکھے ہیں سیلنگ کے کلر کھول رکھے ہیں دوستو یہ دوستو میں جو لگا رہا ہوں یہ تچ ووڈ پیو ہے یہ تچ ووڈ ہے دوستو تچ ووڈ پیو اس میں ہم تھینر مکس کرتے ہیں تھینر مکس کر لینے سے کیا ہوتا ہے دوستو کہ یہ جو ہے تچ ووڈ نیچے کی طرف کو بہ کر کے وال پہ نہیں آتی ہے اور اچھے طریقے سے سوک بھی جل دی جاتی ہے اس لیے دوستو اس میں چمک بھی اچھی ہوتی ہے اور یہ دیوار وارٹر پروف ہو جاتی ہے چمک ہوتی ہے چمکیلی دیوار ہوتی ہے دوستو اس کے اوپر چمک ایسی ہوتی ہے جیسے شیشہ ہو جاتا ہے اس میں ہم جو ہے ایک لیٹر تچ ووڈ میں دوستو دو سو گرام تھینر لگا لیں گے تھینر آتا ہے دوستو انسی تھینر انسی تھینر پینٹ کی دکان پر جا کر بولیں گے وہ انسی تھینر آپ کو دے دے گا یہ دیکھیں دوستو چمک میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ بہت ہی چمک دار دیوار ہو چکی ہے اور وارٹر پروف ہو چکی ہے دوستو کم سے کم دو سال اس کی چمک اسی طریقے سے رہتی ہے اور دو سال کے بعد پھر اس پہ ٹیچ ووڈ لگوا دیں دوستو begرہ دوستو پھر دو سال چل جائے گی اسی طریقے سے دوستو یہ وال جو ہے اگر سیلن آتی ہے وال کے اندر تو یہ وال کم سے کم کم سے کم چار سال چل جاتی ہے سیلن میں اور اگر سیلن نہیں ہے دوستو تو دس سال تک یہ ڈیزائن یہ ٹیکچر اسی طریقے سے رہتا ہے اور دیوار کے اوپر جو میں نے لیئر چڑھائی تھی وہ میں بتا نہیں پایا دوستو آپ کو لیئر جو چڑھائی تھی میں نے وہ کم سے کم تین ایم ایم موٹی آپ کو جو ہے والپوٹی کو چڑھا کر کے پنچ ڈیزائن بنانا ہے اب دیجے مجھے اجادت میں چلتا ہوں دوستو السلام علیکم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور دعا کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے رہیں میں ہوں انتظار ملک اور انتظار ملک چینل میں آپ سب کا سواگت ہے والپوٹی ٹیکچر پینٹنگ ڈیزائن دوستو یہ والا ڈیزائن ہم ماسکنگ ٹیپ کی مدد سے بنائیں گے دوستو ہمیں دیوار کے چاروں طرف بیس سینٹر میں نیسان لگا لینا ہے اوپر نیچے دائیں بائیں اور اس طریقے سے ٹیپنگ کر لینی ہے پوری وال کی دوستو یہ ٹیپنگ اگر آپ کی لگی ہوئی سمجھ میں نہ آئے تو اس ڈیزائن کو پورا دیکھیں دوستو پورا دیکھنے پر آپ کو ماسکنگ ٹیپ سمجھ میں آ جائے گی کہ کس طریقے سے یہ لگی ہوئی ہے اور آپ اس کو لگا کر کے اس ڈیزائن کو آسانی سے کہیں بھی بنا سکتے ہیں یہ جے کے والپوٹی کا پیشٹ ہے دوستو جس میں میں رویال پینٹ مکس کرتا ہوں جے کے والپوٹی پاورڈر میں رویال پینٹ کو مکس کر لینے سے دوستو یہ سٹرونگ ہو جاتا ہے ہارڈ ہو جاتا ہے اور اس کی لائف بڑھ جاتی ہے دیوار کے اوپر دوستو موٹا موٹا لیئر چڑھانے کے بعد ہاتھ سے پنچنگ کرنا ہے پنچ ڈیزائن کرنا ہے پنچ سے جو ہے ہاتھ کی مدد سے اس طریقے سے پوری وال کو ڈیزائن بنا دینا ہے دوستو یہ دیکھئے اس طرح کا ڈیزائن جو ہے پوری وال پر بن کے تیار ہو جائے گا اور اُبھرہ ہوا ڈیزائن ہے یہ اور اس پہ موٹا لیئر چڑھا کر کے ایسے ڈیزائن کو اُبھارنا ہے اب ہم دوستو دیوار کے اوپر سے ماسکنگ ٹیپ کو ہٹا لیتے ہیں ماسکنگ ٹیپ جب پوری طریقے سے ہٹ جائے گی دوستو تو ہمیں سمجھ آ جائے گا کہ ٹیپنگ کس طریقے سے دیوار کے اوپر لگائی گئی تھی تو یہ پوری ٹیپنگ میں ہٹا لیتا ہوں دیوار کے اوپر سے دوستو نکال لیتا ہوں ٹیپ کو اور ٹیپ دوستو میں بتا رہا ہوں پھر بتا رہا ہوں دوستو کئی لوگوں نے بوجھایا سر جی ٹیپ جو ہے ہم گیلی دیوار پہ نکالیں یا سکھا کے نکالیں تو دوستو اس پہ جو ہے ہمیں گیلی دیوار پہ ہی یعنی کہ ہمارا جو والپوٹی پیشٹ ہے یہ گیلا رہے گا تو ٹیپ آسانی سے نکل جائے گی اور اسی طریقے سے آپ بھی نکال لیں اگر وال سوک جاتی ہے ہماری اور سوکھی وال میں ہم ٹیپ نکالتے ہیں تو ہماری ٹیپ آسانی سے نہیں نکلے گی یہ دیکھیں دوستو پورا ڈیزائن آپ کے سامنے آ چکا ہے یہ ڈبل اسٹار ٹیپنگ لگا کر جو ہے ڈیزائن کو بنایا ہے اور اس طرح کا یہ ڈیزائن اوبرا ہوا ڈیزائن ہے یہ 150 نمبر ریگمال پیپر ہے دوستو اس ریگمال پیپر کی مدد سے ہمیں پوری وال کو گھس لینا ہے اور ہم ہلکے ہاتھ سے گھسیں گے تاکہ ہمارا ڈیزائن پوری طریقے سے نہ گھس پائے اوپر اوپر کے جو کاٹے ہوتے ہیں ٹوٹنے والے دوستو وہ چوبنے والا جو ایریا ہوتا ہے اس کو ریگمال کی مدد سے ہم صاف کر لیں گے اور دوستو میں اس پہ کلر لگا دیتا ہوں اس کا کورڈ نمبر میں نے سکرین پہ دیا ہوا ہے دوستو اس کورڈ کا کورڈ نمبر آپ کمپیوٹر پہ جائیں گے اس کورڈ کو لے کر کے تو وہ بنا کر کے یہ والا کلر آپ کو دے دے گا یہ دیکھیں دوستو میں پوری دیوار کو کلر لگا چکا ہوں اور یہ کلر سوک چکا ہے دوستو یہ نیکش دن ہے دوستو اگلا دن جو ہے یہ کلر پورا سوک چکا ہے اور یہ دوستو رویال گولڈ ہے یہ ایشین کمپنی کا نیو گولڈ ہے رویال گولڈ ایشین کمپنی کا ہے دوستو یہ رویال کا ہے رویال گولڈ ہم اس کو ٹرے میں کر لیتے ہیں اور ٹرے میں ڈالنے کے بعد دوستو اس میں ہم سو گرام پانی لگائیں گے یعنی کہ اس میں پانی مکس کر لیں گے اچھے طریقے سے سو گرام پانی یہ میں پانی ڈال رہا ہوں آپ کے سامنے یہ سو گرام اندازے سے ہی ڈالا دوستو ناپ کر تو نہیں ڈالا کہ سو گرام ہے سوا سو گرام بھی جا سکتا ہے اور تھوڑا سا کم بھی رہ سکتا ہے اس کو اچھے سے مکس کر کے رولر کو پوری طریقے سے تر کر لیں گے گولڈن میں اور ہلکے ہلکے ہاتھ سے دوستو پہلے دیوار کے اوپر لگائیں گے اگر ہلکے ہاتھ سے ہمارا گولڈن اچھے طریقے سے نہیں لگتا تو تھوڑا سا ہم دبا کر بھی کر سکتے ہیں رولر سے دیکھئے میں نے آسانی سے آپ کو بتایا ہے اسی طریقے سے دوستو آپ جو ہے پوری دیوار کو گولڈن لگا لیں گے اور ہلکے ہلکے ہاتھ سے گولڈن کو لگائیں گے تاکہ ہمارا جو ڈیزائن ہے اوبرا ہوا جو ہم نے ہاتھ سے پنچ کیا ہے اسی کے اوپر اوپر گولڈن لگے گا پوری وال پر گولڈن میں لگا چکا ہوں دوستو اسی طریقے سے آپ بھی گولڈن کو پوری وال پر لگا کر تیار کر لیں اس دیوار کو اور زیادہ ڈارک بنانے کے لیے اور اور زیادہ اس پر چمک لانے کے لیے دوستو میں لگاؤں گا ٹچ ووڈ پیو ٹچ ووڈ پیو آپ کو پینٹ کی دکان پر مل جائے گا یہ دیکھیں دوستو میں ٹچ ووڈ پیو اس پر لگا رہا ہوں اور ٹچ ووڈ پیو میں میں کیا مکس کرتا ہوں دوستو میں مکس کرتا ہوں NC thinner NC thinner ٹچ ووڈ پیو میں مکس کرنے سے کیا ہوتا ہے دوستو کہ یہ نیچے کی طرف کو ٹچ ووڈ پیو بہ کر نہیں آتا دیوار پر وہیں کے وہیں جم جاتا ہے اور چمک بھی زیادہ ہو جاتی ہے دوستو اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ یہ سوک بھی جلدی جاتا ہے ہماری دیوار جلدی سوک جاتی ہے اس لیے دیوار کو ڈیشٹ نہیں پکڑتی ہے ڈیشٹ نہیں لگتا ہے دیوار کو جلدی سے سوکنے کے کارن اور دوستو دیکھیں اب یہ دیوار جو ہے چمکدار بن چکی ہے پوری دیوار پر میں ٹچ ووڈ لگا چکا ہوں آپ بھی ٹچ ووڈ کو پوری دیوار پر اچھے طریقے سے لگائیں یہ دوستو انامل پینٹ ہے وائٹ انامل پینٹ انامل پینٹ ہی ٹچ ووڈ کے اوپر کام کرتا ہے یہ دوستو یہ جو گروف ہیں جہاں سے ہم نے ٹیپ ہٹائی تھی اس ٹیپ کی جگہ کو ہم وائٹ پینٹ لگا لیں گے تاکہ ہمارا ڈیزائن اور بھی زیادہ خوبصورت اور بھی زیادہ اچھا لگے تو میں پوری وال پر انامل پینٹ لگا رہا ہوں دوستو انامل ہی پینٹ کام کرے گا دوستو ٹچ ووڈ کے اوپر جو ٹیچ ووڈ ہم نے لگائی ہے اس کے اوپر انامل پینٹ سے اچھے سے پکڑ ہو جاتی ہے یہ دیکھیں دوستو میں لگا چکا ہوں اس کے اوپر پوری وال کو میں لگا چکا ہوں انامل پینٹ اور آپ کے سامنے یہ پوری وال پر ڈیزائن برکل اوپن ہو کے آ چکا ہے کہ کس طریقے سے ڈیزائن بنا ہے ماسکنگ ٹیپ کس طریقے سے لگی ہوئی ہے دیوار پر تو دوستو یہ ڈیزائن کمپلیٹ ہمارا ہو چکا ہے اور اب دیجئے مجھے اجادت نیکس ویڈیو میں پھر ملیں گے السلام علیکم موسیقی 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 موسیقی